بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سال قبل جمیل کے ساتھ شادی ہوئی تھی مگر میرا شوہر ایک پہلی کی مانند تھا میں آج تک اس کو سمجھنے سے قاصر تھی اس کا رویہ دھوپ چھاؤں جیسا تھا جبکہ میں بہت چلبلی سی لڑکی تھی میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر بھی مجھ سے پیار کرے میرے حسن کو سراہے مگر میرا شوہر بہت ہی مذہبی قسم کا انسان تھا وہ ہر وقت اپنی عبادات میں مشغول رہتا تھا میں اپنے شوہر کی جانب دیکھ کر اکثر سوچا کرتی تھی کہ شاید میرے شوہر سے کبھی کوئی گناہی سرزد نہ ہوا ہو دوسری کسی عورت کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے ایک دن مجھے محلے کی ایک شادی میں جانا تھا اس لئے خوب تیار ہوئی تھی ہاتھوں میں بھر بھر کر چوریاں پہنی تھی اور اپنی پری والا سرخ جوڑا نکال کر پہنا تھا میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو شرما گئی تھی میں بلکل کسی اپسر میں بلکل ایک اپسرہ لگ رہی تھی میں جمیل کے پاس گئی اور بولی جمیل مجھے بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں جمیل نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا تھا اس کی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسو گرنے لگے تھے جمیل کا یہ روائیہ حیران کن تھا پھر اس نے میرے سامنے ہاتھ چور دیئے اور بولا خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا اور پھر جلدی سے گھر سے نکل گیا تھا میرا دل بہت عجیب سی لیمت رکھنے لگا تھا میرا شوہر رو کیوں رہا تھا اور پھر اس نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا یقیناً یہ عام سی بات تو نہیں تھی اتنی دیر میں میری ساس میرے پاس آگئی اور بولی آجا وہ بارات آنے والی ہے ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے میرا دل ہر شہ سے اچاٹ ہو گیا تھا کہیں جانے کو دل نہیں کرا تھا میں بولی امی میرے سر میں بہت درد ہے میں جانا نہیں چاہتی تب ہی میری ساس جلدی سے کچن میں گئی اور ساتھ سوخ مرچلہ کر میرے سر سوار کر بولی تمہیں نظر لگ گئی ہے تب ہی تو سر میں درد شروع ہو گیا ہے اب تمہاری نظر میں نے توڑ دی ہے اب تم ٹھیک ہو گئی ہو چلو میرے ساتھ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی اگر اپنی ساس کی محبت کو دیکھ کر ان کے ساتھ چلی گئی تھی ایک ایک عورت نے میری تعریف کی تھی میری ساس بہت خوش ہو رہی تھی پھر کہنے لگی میں گھر جا کر جمیل کو بتاؤں گی کہ کیسے ساری عورتیں تمہاری تعریف کر رہی تھی میں اداسی سے بولی امی جمیل کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ان کی مجھ سے زبردستی ہی شادی کروا دی ہے ہماری شادی کو دو سال ہو چکے ہیں مگر ان کے لہجے میں میری لئے اپنائیت تک نہیں ہے وہ مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے میری ساس حیرت سے مجھے دیکھتی رہی تھی انہوں نے بڑی مشکل سے دھوک نکلا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے میری باتوں کی صداقت کی وعدہ سے ان سے کوئی جواب نہیں بند پا رہا پھر وہ بڑی مشکل سے بولی بیٹی مجھے پورا یقین ہے جب تمہارے گھر ننہ مہمان آ جائے گا تو سب کچھ چھیک ہو جائے گا آج میرا دل بہت دکھا ہوا تھا اسی لئے بولی مجھے تو لگتا ہے کہ میری قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے میری بات سن کر میری ساس دہل کر رہ گئی تھی کہنے لگی اللہ کا خوف کرو خبردار جو اپنے مو سے دوبارہ ایسی کوئی بات نکالی تو شادی کے تقریب ختم ہو گئی تو ہم واپس گھر چلی گئی تھی سہن میں ہی میرا شوہر بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا میری ساس اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی ہماریاں ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہوئی میری ساس نے یہ بات اپنے پاس سے ہی کہتی تھی شاید وہ جمیل کے تاثرات دیکھنا چاہ رہی تھی جمیل کے چہرے پر مجھے خوف نظر آیا تھا وہ بہت زیادہ گھورا گیا تھا جلدی سے قرآن پاک بند کیا اور اوپر چھت پر چلا گیا میں اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی امی جمیل کے پاس ہماری کسی بات کا جواب ہے ہی نہیں وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں وہ ہی جاتی ہے میں نے سر ہلا دیا تھا پھر گھر کے کامکاج میں مصروف ہو گئی تھی مگر میرے ذہن کیسے ہوئی اس بات پر اٹک گئی تھی کہ جب میرے گھر میری اولاد ہو جائے گی تو شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اسی لیے میں اٹھتے بیٹھتے سوٹے جاکتے ہر لمحہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اے خدا مجھے بچہ عطا کر دے اللہ نے میری دعا سن لی تھی اور مجھے بچے کی امید دی دی تھی میں اب بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی میں نے جب اپنی خوشی کا اظہار اپنی ساتھ سے کیا تو وہ بھی خوشی سے جھومنے لگی تھی وہ کہنے لگی اکسہ آج سے تم گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لکاؤ گی میں جانوں اور گھر کے کام چانے میں مسکرا کر بولی امی دنیا کی ساری عورتیں ہی حاملہ ہوتی ہیں ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی کرتی ہیں اور بچے بھی جنتی ہیں میں بھی سب کچھ سنبھال لوں گی بس آپ میرے لئے دعا کریں مگر اب میری ساز بہت حد تک مجھے کام کرنے نہیں دیا کرتی تھی ان کا بس چلتا تو وہ مجھے اٹھ کر پانی کا کلاس بھی پینے نہ دیتی ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے میں اپنی ساز سے بولی امی میں نے یہ خوش خبری ابھی تک جمیل کو نہیں بتائی مجھے نہیں پتا کہ ان کے تاثرات کیسے ہوں گے میری ساز کہنے لگی تمہارا دماغ تو چھیک ہے نا ایسی باتیں سب سے پہلے اپنے شوہر کو بتائی جاتی ہیں مجھے تو حیرت ہے تم پر تم نے اتنی بڑی بات اکیلے کے لئے حضم کیسے کر لی میں ہزتی اور بولی امی دراصل میری اور جمیل کی اتنی انڈرسٹرننگ نہیں ہے اس لئے مجھے شرم آتی ہے میری ساز کہنے لگی جمیل کے ساتھ باتیں تو بہت کرتی ہو اس بچارے کو تو بولنے کا موقع تک نہیں دیتی میں کل کلا کر ہزتی تھی میری ساز نے مجھے تاقید کی تھی کہ آج یہ خبر ہر حال میں اپنے شوہر کو سنا دینا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا رات کا کھانا وغیرہ ختم کر کے جب ہم کمرے میں گئے تو میں بولی جمیل آپ کے ساتھ ایک خوشخبری شیئر کرنی تھی جمیل کہنے لگے ہاں بتاؤ کیا کہنا ہے میں بولی آپ باپ بننے والے ہیں میری بات سن کر جمیل کا چہرہ ہر تاثر سے آ رہی تھا وہ کہنے لگے میں تمہاری بات نہیں سمجھا میں مسکرہ کر بولی میں نے کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں کر دی میں کہہ رہی ہوں کہ میں حاملہ ہوں جمیل بولی یہ کیسے ہو گیا ان کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا میں بولی کیوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا تھا ہماری شادی کو دو سال ہو گئے اگر اب بھی اولاد نہ ہوتی تو کب ہوتی جمیل کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی وہ کہنے لگے کاش ہمارے گھر کبھی بھی اولاد نہ ہوتی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آسو آ گئے تھے اور میں بستر پر لیٹ گئی تھی میں نے جمیل سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی صبح میں بھی اپنے بستر سے نہیں اٹھی تھی جب جمیل گھر سے باہر نکل گئے تب ہی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میری ساس پریشان ہو گئی تھی کہنے لگی اکسہ کیا بات ہے تمہارا چہرہ اس قدر اترا ہوا کیوں ہے تبیہ تو چھیک ہے نا میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی ساس کے گلے لگ گئی میں بولی امی میں نے کل رات زمیل کو اولاد کی خوشخبری سنا دی تھی مگر وہ یہ بات سن کر ہرگز خوش نہیں ہوئے تھے الٹا کہنے لگے کہ کاش ہمارے گھر اولاد ہی نہ ہوتی میری بات سن کر میری ساس کا موں کھولے کا کھولا رہ گیا تھا مگر انہوں نے میرا ماتھا چون کر مجھے تسلی دی تھی وہ کہنے لگی بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے ڈرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اگر اولاد ہو گئی تو میں اولاد کے ذمہ داری نبانا پاؤں گا یا پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ اولاد میرے پیروں کی زنجیر بن جائے گی اکسہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے شہر کو اس اولاد کے لیے کیسے تیار کرتی ہو میں نے سوچا کہ میری ساس کی بات میں وزن تو ہے جمیل ہر وقت عبادات میں مشغول رہتے ہیں شاید انہیں اس بات کا خوف ہو کہ اولاد کی ولی سے وہ ٹھیک طریقے سے عبادت نہیں کر پائیں گے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جمیل کو سمجھاؤں گی کہ چھوٹا بچہ اتنا تنگ نہیں کرتا خیر رات ہوئی تو جمیل میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے تھے مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے رویہ کی معافی مانگنے آیا ہو مگر انہوں نے تو ایک بڑی عجیب سی حرکت کر دی تھی جمیل نے اپنی جیب سے ایک زنجیر نکال کر میری جانے پڑھا دی تھی وہ کہنے لگے تم مجھے اس زنجیر کے ساتھ باندھو میں اککہ بکہ سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی اور بولی آپ یہ کیا کیا رہے میں آپ کو کیوں باندھو ان کے ماتے پر بل پڑھ گئے اور بولے یہ جو تم نے مجھے اولاد کی خبر سنائی ہے نا اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے اگر تم نے مجھے زنجیر کے ساتھ نہ باندھا تو مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا میں تباہو برباد ہو جاؤں گا میں بہت زیادہ گھبر آ گئی تھی آج تو مجھے جمیل کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا میں ڈرتے ڈرتے بونی جمیل اولاد سے کسی پر عذاب نہیں آتا بلکہ اولاد تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ثواب کا باعث بنتی ہے ہم اپنی اولاد کی پرورش میں جتنی مشکت اٹھائیں گے اللہ ہم سے اسی قدر راضی ہوگا جمیل کہنے لگا ہر شخص کا معاملہ مختلف ہوتا ہے پھر وہ گرسی پر بیٹھ گئے اور بولے کہ مجھے باندھو میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولی میں آپ کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتی جمیل کہنے لگے اگر تم نے مجھے نا باندھا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور ہاں ایک بات میری کان کھول کر سندو اگر تم نے اس سب کے متعلق امی کو بتا دیا تو سمجھو تمہارا اس گھر میں وہ آخری دن ہوگا میں نے اٹھ کر جمیل کو باندھنا شروع کر دیا تھا کیونکہ میں طلاق نہیں چاہتی تھی میں کروٹ کے بل آ کر بستر پر لیٹ گئی میں نے ہمیشہ سے یہی سمجھا تھا کہ شاید جمیل ویسے ہی کم گو انسان ہے مگر اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہے ہیں اور شاید میری ساز بھی سب سے واقف ہے یہ ماں بیٹا جانبوچ کر مجھے پاگل بنا رہے تھے یوں ہی وقت گزرتا گیا اور جمیل ہر رات مجھے کہتے کہ میں اسے باندھوں یوں پورے نو ماں میں نے جمیل کو کرسی سے باندھی رکھا تھا اور پھر ایک دن میری گھر اللہ کی رحمت نے جنم لیا تھا میری بیٹی بے انتہا پیاری تھی میری ساز تو اس بچی کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہتی تھی جبکہ جمیل سانیہ کو دیکھ کر بس روتے رہتے تھے انہوں نے اپنی بچی کو ایک بار بھی گود میں اٹھا کر پیار نہیں کیا تھا میں جمیل کا افسردہ چہرہ دیکھ کر ایک دن بول ہی پڑی جمیل کیا آپ کو بیٹا چاہیے تھا جب سے سانیہ ہوئی ہے آپ نے اسے ایک دن بھی پیار نہیں کیا جمیل نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا تھا وہ کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے لیے بیٹا اور بیٹی دونوں ایک برابر ہے میں تو بس سانیہ کو اپنے منحوس سائے سے دور رکھنا چاہتا ہوں یہ بات میرے دل میں کیل کی طرح کر گئی تھی میں نے سوچا کہ اپنی ساس سے اس متعلق استثار کر کے ہی رہوں گی یوں جب جمیل کام پر گیا ہوا تھا تو میں اپنی ساس سے بولی امی کیا جمیل کا ماضی داقتار ہے اس نے کسی لڑکی کو دھوکہ دیا تھا کیا میری ساس حیرت سے مجھے دیکھنے لگی تھی وہ بولی تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو امی جمیل اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ میں اسے اپنے منحوس سائے سے بچانا چاہتا ہوں میری ساس نے سر جھٹک دیا تھا اور کہنے لگی اکسا اس کا تو دماغ چل گیا ہے اور کچھ نہیں تم فکر نہ کرو جب یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی تو خود ہی اپنے باپ سے پیار مانگے گی اور یوں اس کا دل بھی اس کی جانب مائل ہو جائے گا میں اب اس وقت کے خواب دیکھنے لگی تھی کہ کب میری بیٹی کو اپنے باپ کا پیار نصیب ہوگا ثانیہ ابھی تین ماہ کی تھی کہ میں پھر سے حاملہ ہو گئی تھی مگر اس بار میں نے اپنے حمل کی خبر سب سے خفیہ رکھی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے پھر سے جمیل کو رات بھر کے لیے باننا پڑ جائے مگر پھر ہر وقت میرا جی متلانے لگا تھا کچھ بھی کھاتی تو وہ پیٹ میں ٹکتا ہی نہیں تھا فوراں سے متلی ہو جاتی تھی یہ علامہ دیکھ کر میری ساتھ سمجھ گئی تھی کہ میں حاملہ ہوں اس بار انہوں نے خود ہی جمیل کو یہ خوشخبری سنا دی تھی یہ خبر سنتے ہی جمیل کی رنگت زرد پڑ گئی تھی رات ہوئی تو وہ پھر سے زنجیر لے آئے تھے اور کہنی لگے کہ مجھے اس کے ساتھ باندو نہیں تو مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا میں بولی کیوں جمیل؟ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ جمیل نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا مجبوری میں مجھے ہر رات جمیل کو باننا پڑتا تھا پہلے تو وہ پھر بھی سانیہ کے جانب مسکرا کر دیکھ لیتے تھے مگر اب تو وہ اس کے جانب نظر کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے وہ اپنے باپ کو دیکھ کر ہمکنے لگتی تھی مگر وہ اسے نظر انداز کر کے پاس سے گزر جائے کرتے تھے یہ سب دیکھ کر میرا دل سوٹ ٹکڑوں میں کٹ جاتا تھا میں سوچنے لگی تھی کہ کاش میں دوسری بار حاملہ ہی نہ ہوتی تو اچھا ہوتا کیونکہ اب میرے دوسرے بچے کو بھی باپ کی شفقت کے بنا ہی بڑا ہونا پڑے گا ایک دن میں نے کپڑے دھوئے اور چھٹ پر لٹکانے کیلئے چلی گئی چھوٹے چھوٹے کپڑے تاروں پر پھیلاتے ہوئے مجھے بہت دیر ہو گئی تھی جب خیال آیا کہ میری سانیہ تو نیچے اکیلی لیٹی ہے میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کیونکہ اب وہ کروٹ بدلنے لگی تھی اس کا بہت خیال لگنا پڑتا نہیں تو وہ بیٹ سے نیچے کر جاتی تھی میرا دل اچانک بہت گھبرا گیا تھا میں بھاگتی ہوئی نیچے اتری تھی سارا گھر سانیہ کی چیخوں سے گونج رہا تھا میں درکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میرا استقبال ایک بہت ہی عجیب سے منظر نے کیا تھا میری بیٹی زمین پر گری پڑی تھی اور چیخ چیخ کر رو رہی تھی جبکہ اس کے پاس ہی جمیل کھڑا تھا اس نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر پیار تک نہیں کیا تھا اسے چپ نہیں کروایا تھا میں یہ منظر دیکھ کر رونے لگی تھی اور اپنی بیٹی کو اٹھا کر باہر آ گئی اس منظر کے بعد تو جمیل میرے دل سے ہی اتر گیا تھا میں جان گئی تھی کہ اب مجھے خود ہی اپنے دونوں بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دینا پڑے گا اس واقعے کے بعد میں نے جمیل کے ساتھ زیادہ باتچیت کرنا چھوڑ دیا تھا پہلے تو میں بلا وجہ ان کے ساتھ باتچیت کر لیا کرتی تھی اب صرف کام کی بات ہی کرتی تھی یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس بار میرے ہاں بیٹے نے جرم لیا تھا جمیل اس بار بھی بچے کی جانب دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے تھے مگر انہوں نے بچے کو گود میں اٹھانا گوارہ نہیں کیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے بعد اب دوبارہ ماں نہیں بنو گی مگر اللہ کی ہونی کو کون روک سکتا ہے مجھے جب علم ہوا کہ میں تیسری بار بھی حاملہ ہو گئی ہوں تو یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑی تھی لیکن مجھے کہاں ان تھا کہ اس حمل کے دوران میں اپنے شوہر کا راز جان جاؤں گی میں نے اپنی طرف سے ممکنہ حد تک اپنا حمل چھپا کر رکھا تھا مگر جب چھٹا مہینہ لگا تو پیٹ نظر آنے لگا تھا تب میری ساس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا وہ کہنے لگی پیٹا میں تو ہمیشہ تمہاری خوشی میں خوش ہوتی ہوں پھر تم نے مجھ سے یہ خوشکبری کیوں چھپائے رکھی میں بولی امی آپ نہیں جانتی کہ جب جمیل کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ میں حاملہ ہوں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں مجھے جس ذہنی عذیت سے گزرنا پڑتا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں میری ساس کے چہرے پر غمی غم تھا وہ کہنے لگی بیٹی کیا بات ہے تو مجھے کھل کر بتاؤ اگر جمیل تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کر رہا ہے تو خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں اسے اس گھر سے نکالنے میں میں ایک لمحے کی بھی تاخر نہیں کروں گی میں بولی امی میں آپ کو اندر کے معاملات نہیں بتا سکتی مجھ سے جمیل نے کہہ رکھا ہے کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بھی بتایا تو وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے میری ساس کا چہرہ اتر گیا تھا وہ کہنے لگی بیٹا مجھے تم بتا دو میں اس کی خوب خبر لوں گی مگر میں اسلام میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی اس لیے میں انہیں کچھ بھی نہیں بتا پائی تھی یہ بات اب مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی تھی کہ جمیل کچھ ایسے ہی اس بات کا علم ہوتا تھا کہ میں حاملہ ہوں وہ خود کو زنجیر سے کیوں بدواتے تھے میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار تو میں جمیل کا راز جان کر ہی رہوں گی اس کے نتائج جس طرح کی بھی نکلتے میں سہنے کے لئے تیار تھی یوں جب رات مجھے جمیل نے زنجیر دی تو میں نے چپ چاپ انہیں باند دیا تھا میں نے ان پر یہ عاشقال ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ میں کچھ اور ہی سوچ رہی ہوں یوں ہی آدھی رات گزر گئی تھی میں چپ کے سپنے بستر سے اٹھی تھی جمیل کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو چکا تھا میں آہستہ آہستہ سے اٹھی اور جمیل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی وہ بہت گہری نین سو رہا تھا میں نے بڑے آرام سے ان کی زنجیر کھولنا شروع کی تھی آج میں نے جان بوچھ کر جمیل کی زنجیر کو ہلکا سباندہ تھا تاکہ کھولنے میں آسانی ہو ان کی دونوں ہاتھوں کی زنجیر بڑے آرام سے کھول گئی تھی میں جلدی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی تھی اب مجھے جمیل کے رد عمل کے انتظار تھا نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا میری نین تو حرام ہوئی چکی تھی ایک ایک لمحہ قیامت کی طرح گزر رہا تھا کیا پتہ جمیل مجھاچ طلاق دے کر گھر سے ہی نکال دیتا آدھی رات یوں ہی بیچ چکی تھی تب کہیں جا کر جمیل کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تھی وہ ایک دم سے ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا تھا اس نے اپنے کھولے ہاتھوں کو دیکھا تو اچانک کرسی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا میں بھی بستر سے اٹھے اور جمیل کے پیچھے ہی باہر چلی گئی تھی سامنے کا منصر دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی تھی کیونکہ جمیل تو میں ایک دم سے چلہ اٹھی تھی جمیل جمیل یہ آپ کیا کر رہے جمیل جیسے اچانک سے ہوش میں آ گیا تھا وہ بہت خبرہ گیا تھا بھاگ کر میری جانے بایا اور کہنے لگا اکسا میں یہ کیا کرنے لگا تھا تم نے مجھے آزاد کیوں چھوڑ دیا تم نے مجھے رات میں بانا نہیں تھا کیا میں غصے سے بولی جمیل ان باتوں کو چھوڑو مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ کہ آپ یہ کیا کرنے چاہ رہے تھے اگر آج آپ نے میرے سوالوں کا جواب نہ دیئے تو میں چیخ چیخ کر پورے محلے کو اکھٹا کرلوں گی جمیل بہت زیادہ خوش زیادہ ہو گیا تھا اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گیا اس نے مجھے بیٹ پر بٹھا دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا جمیل کی آنکھوں سے آنسو بیرائے تھے وہ کہنے لگا اکسا تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ تمہارا شوہر روتا بہت ہے مگر جانتی ہو گیا آنسو یوں ہی برا وجہ ہی آنکھوں سے نہیں چھلک پڑتے میرے آنسووں کی پیچھے بھی راز ہے بہت گہرا اور کالا راز نہ جانے جب ساری حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے گی تو تمہارا تاثر کیسا ہوگا میں تمہیں کھونے سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوں اس لیے میں تمہیں سب کچھ شروع سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ تم خود کو میری پوزیشن پر رکھ کر سوچ سکو کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے اکسا امی نے تمہیں بیسیوں بار یہ بات بتائی ہوگی کہ جب میں دو برس کا تھا تو میرے ابو انتقال کر گئے تھے دادہ دادی بورے تھے وہی ہمارا سہرہ بنے تھے دادہ ابو کی نظر کمزور تھی اور کمر جھکی ہوئی تھی وہ تو چلنے سے بھی قاسر تھے پھر کیسے محنت مزوری کرتے کیسے ہمارے لئے کما کر لاتے امی کو ہی ان مشکل حالات میں کمر گسنا پڑی تھی امی نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو دادہ ابو بھی انتقال کر گئے محلے کی بچوں میں میری رتی برابر بھی عزت نہیں تھی بچے میرا مزاک اڑایا کرتے تھے کہ یہ تو ایک نوکرانی کا بیٹا ہے یہ الفاظ میرے ننے سے ذہن پر بہت گران گزرتے تھے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا محلے کی بچے میرے ساتھ کھیلنا بھی بسن نہیں کرتے تھے میں امی کا ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا کرتا تھا کہ آپ یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی تب ایک دن امی نے مجھے دوپیر کا کھانا نہیں دیا تھا میں چھوٹا بچہ تھا مجھ سے بھوک کہاں برداشت ہوتی تھی میں بھوک سے روتا رہا بلکتا رہا مگر امی کے کان پر تو جون تک نہ رہیں گی تھی پھر کرتے کراتے رات کا وقت ہو گیا اب کی بار بھی امی نے دادی کو کھانا دیا یہاں تک کہ خود بھی کھا لیا مگر مجھے کھانا نہیں دیا میں امی کے آگے اپنے ننے ننے ہاتھ جوڑ کر بولا امی مجھے بہت بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دے دے تب امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا میرا ماں تھا چوم کر کہنے لگی جمیل اگر میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا تو ہمیں بھوک کاٹنا پڑے گی تم خود ہی بتاؤ بھوکے پیٹ گزارا ہوتا ہے کیا کھیل گود کے بغیر تو چلو پھر بھی تمہارا دن گزار ہی جاتا ہے بھوکے پیٹ کیسے گزارا کرو گے رات پھر سو بھی نہیں سکو گے اس وقت میں امی کی مجبوری سمجھ گیا تھا اس دن کے بعد سے میں نے امی کو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں کام نہ کریں یوں ہی وقت دوزرتا گیا اور میں بڑا ہوتا گیا میں چاہتا تھا کہ کوئی بہت ہی لمبا ہاتھ مارو اور رات و رات امیر ہو جاؤں اپنی امی کی ہر وہ خواہش پوری کروں جس کو انہوں نے میری ضروریات پوری کرنے کے لئے قربان کر دیا تھا پڑھائی میں ہمیں بہت ہی نالائک سا تھا اس لئے پڑھائی چھوڑتی تھی اب میں گلیوں میں آوارہ پھرا کرتا تھا اور جادو کی چھڑی روننے کی کوشش کرتا تھا جس سے میں امیر ہو جاتا امی بیری ویدہ سے بہت پریشان رہتی تھی اور ایک دن مجھے وہ جادو کی چھڑی مل گئی تھی جس سے میں بہت امیر ہو سکتا تھا مجھے ایک کام مل ہی گیا تھا جس سے میں دنیا والوں سے چھپا کر کرنا چاہتا تھا کیونکہ اگر کسی کو علم ہو جاتا تو لوگ میرے مو پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتے اس وقت میں ایک بہت ہی گھنونہ کام سیکھنے لگا تھا مگر امی سے کہہ دیا تھا کہ میں وارک شاپ میں کام سیکھنے جاتا ہوں یہ کام بہت مشکل تھا مگر کہتے ہیں نا کہ شیطانی کام شیعتین ہمارے لئے آسان بنا دیتے اور یوں ہی میں بہت جلد یہ سب کچھ سیکھ گیا تھا پھر پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی سب کچھ چھیک تھا مگر دل ہر وقت بیچین رہتا تھا میں جمیل کی باتیں سن کر بہت زیادہ خوف ستا ہو گئی تھی میں بولی جمیل آپ کیا کام کیا کرتے تھے وہ کہنے لگا تم سنسک ہوگی کیا میں بانج عورتوں کو تعویز دیا کرتا تھا جس سے ان کا حمل ڈھہر جائے کرتا تھا میں بہت زیادہ حیران ہوئی اور بولی کیا آپ تعویز گنڈے کا کام کیا کرتے تھے یوں تو یہ ایک مایوب کام ہے مگر چونکہ آپ بانج عورتوں کی مدد کیا کرتے تھے تو یہ تو ایک طرح سے اچھا ہی تھا جمیل کی آنکھوں میں آنسوا گئے تھے وہ کہنے لگا ایک عورت سے اولاد چھین کر دوسری کو دیتے تھا کہاں کا انصاف ہے میں کالا جادو کیا کرتا تھا میں عورتوں کو شیطانی تعویز لکھ کر دیا کرتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ اس تعویز کو پانی میں گھول کر نہا لو پھر اپنے نہانے والے پانی کو گلی میں ڈال دیا کرو جو عورت بھی اس پانی کے اوپر سے گزر جائے گی اس کے جتنے بھی بچے ہوں گے وہ سب کے سب مر جائیں گے اور پھر تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی میں نے نہ جانے کتنی عورتوں کی کوک یوں ہی اچھاڑی تھی ایک دن امی کو علم ہو گیا تھا کہ میں یہ سب کر رہا ہوں امی نے مجھے بہت مارا تھا مار مار کر میری کھال اتیرتی تھی پھر انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا اور تین دن مجھے کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں دیا تھا میں تو مرنے والا ہو گیا تھا نڈال ہو چکا تھا تب کہیں جا کر امی نے دروازہ کھولا تھا تب بھی انہوں نے مجھے بہت مارا تھا ساتھ ساتھ وہ روتی جا رہی تھی اور مجھے گوستنے دیتی جا رہی تھی کہ میرے گھر میں یہ شیطان کیسے پیدا ہو گیا میں بہت رویا تھا میں نے خود کو امی کے قدموں میں گرا لیا تھا ہاتھ چھوڑ کر ان سے معافی مانگی تھی اس کے بعد میں نے یہ کام چھوڑ دیا مگر میرا گلڈ کسی صورت ختم نہیں ہوتا تھا میں ڈپریشن میں چلا گیا تھا مجھے میرے گناہ کی سنگینی کا علم تھا خیر امی نے میرا بہت ساتھ دیا میں اللہ کے راستے کے جانب راغب ہو گیا تھا نیک عامال کرنے لگا تھا ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا تھا یوں ہی پانچ برس گزر گئے تھے تب امی نے میری شادی تم سے کروا دی میں ابھی تک ذہنی طور پر تندرست نہیں ہوا میرے عامال مجھے دراتے ہیں میں اسی لئے اولاد بھی نہیں چاہتا تھا مجھے یہی ڈر ہے کہ کبھی تم بھی کسی پھینکے ہوئے پانی سے گزر جاؤ گی اور میرے بچے بھی مر جائیں گے اس لئے جب تم حاملہ ہوئی تو میں کہتا تھا کہ مجھے زنجیر سے بانتو تاکہ اللہ پاک دیکھ لے کہ میں اپنے گناہ پر نادم ہوں وہ مجھے عذاب نہ دے میرے بچوں کو کچھ نہ ہو میں جمیل کی باتیں سن کر سکتے میں آ گئی تھی یہ سب کچھ پرداشت کرنا آثار نہیں تھا مگر میں نے خود کو حاصلہ دیا تھا میں نے جمیل سے کہا کہ اللہ کو اپنے بندے کی سچی توبہ چاہیے ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ خود کو گناہ کے بعد رسی سے یہ زنجیر سے بانتو خیر میں جمیل کو ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی جمیل کا علاج چل رہا ہے وہ بہترے کی جانے پارا ہے اب اپنے بچوں سے پیال بھی کرتا ہے مگر میں جمیل کے عمال کے مطالق سوچ کر ڈر جاتی ہوں کہ کہیں سچ میں اس کے گناہ میرے بچوں کے آگے نہ آ جائے آپ کا اس بارے میں کیا کیا نہ ہے کیا سچ میں والدین کے گناہ ان کے بچوں کے سامنے آ جاتے ہیں اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ